بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارہ لگتا ہے جو میرے اونچے کلو پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں یہ مشہور کول بلوچ طریق کے سب سے بڑے فاتح ینگجو اور لیڈر میر چاکر اعظم رند کا ہے دوستو میر چاکر اعظم رند صرف ایک نام یا شخصیت نہیں بلکہ بلوچوں کی تحصیب و ثقافت بہادری و جوامردی افائی اہد اور فخر کا نام ہے میر چاکر اعظم رند دوستوں کو ہی نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے میر چاکر اعظم رند چودہ سو ارسل اسوی میں بلوچستان میں پیدا ہوئے اور صرف سولہ سال کی عمر میں میر چاکر اعظم رند نے کلات کو فتح کر کے اپنی جوامردی شجات اور بہادری کے جنڈے بلوچ کا بائل میں گار دیئے اور اس کے دو سال بعد چاکر اعظم رند نے سبی پر بھی اپنا قبضہ جمع لیا اور اسی سال چودہ سو چھہسی میں میر چاکر کے والد میر شاہک وفات پا گئے اپنے والد کی وفات کے بعد میر چاکر اعظم رند اپنے قبیلے کے سردار بن گئے یوں اٹھارہ سال کی کم عمری میں وہ اپنے قبیلے کے سردار ہوئے سردار بننے کے بعد چاکر اعظم رند کا اپنے بائی لشاری سے طویل جنگ کا آغاز ہو گیا رند اور لشاری قبیلے کی یہ جنگ تیس سال تک چلتی رہی اور آخر کار اس طویل جنگ کا اختتام پندہ سو اٹھارہ میں سردار میر چاکر اعظم رند کی فتح پر ختم ہوا میر چاکر اعظم رند نے لشاری قبیلے کے خلاف فتح کے بعد پنجاب کی طرف رخ کیا اور پنجاب کے مجودہ شہر اکاڑا سے پندرہ کلومیٹر دور دیائر راوی کے قرب کو اپنا مسکن بنانے کا فیصلہ کیا سردار چاکر اعظم رند نے دیائر راوی کے کنارے پر اپنی رہیش کے لیے ایک مضبوط قلعہ بنایا اور ایک نیا شہر ستگرہ کے نام سے اس جگہ پر بسایا ستگرہ شہر کی حفاظت کے لیے سردار میر چاکر اعظم رند نے تقریبا ہر کلومیٹر کے بعد ایک واج ٹاور تمیر کروایا جس کو چبر جی بھی کہتے ہیں اس واج ٹاور پر سردار میر چاکر رند کے سپاہی سکورٹی کے لیے تینات رہتے تھے اور کسی بھی بیرونی حملے کی صورت میں واج ٹاور کے عین اوپری حصے پر آگ جلا دی جاتی جس سے ایک میٹر دور اگلے واج ٹاور پر تینات سپائیوں کو بیرونی حملے کا سگنل چلا جاتا چنانچہ یوں چند منٹس میں سارے شہر کے واج ٹاور پر آگ کے شلے بلند ہونے لگتے اور پورے شہر میں بیرونی حملے کا سگنل پہنچ جاتا آئیے ناظرین اب آپ کو پندرویں صدی میں تمیر ہونے والے ستگرہ قلعہ کے مجودہ مناظر دکھاتے ہیں پندرویں صدی میں تمیر ہونے والے اس قلعہ کی دیواروں کو تقریباً چار فٹ چوڑا اور پچیس فٹ اونچا بنایا گیا تھا اس قلعہ کی تعمیر کے لیے بریق اور مضبوط انٹوں کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آج پانچ سو سال گزرنے کے بعد بھی یہ فصیل قیم و دائم ہے اس قلعہ میں داخل ہونے کے لیے دو مرکزی راستے بنائے گئے تھے دوستو آئیے اب آپ کو اس قلعہ کے اندر بسے گروں کا وزٹ کرواتے ہیں یہ تنگلیاں اور عمارتیں پانچ سو سالہ پرانی بلوج تعمیر و سخافت کی خوب آقاس ہیں یہاں اب بھی ان سبی گروں میں لوگ عباد ہیں اچھی بات یہ ہے کہ سردار میر چاکر رند کے آوائی صوبے سے نکلنے والی سوئی گیس یہاں ہر گر کو میسر ہے یہاں پر بسنے والے لوگوں سے میری التجاہ ہے کہ خدارہ اس طرحی ورثہ اور ثقافت کی حفاظت کیجئے اور گزرتے وقت کے ساتھ ٹوٹ فوٹ کشکار ہونے والے ان دیواروں کی مرمت اور ریپیرنگ کا کام اپنے سیمہ لیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ ہسٹوریکل ورثہ منتقل کر سکیں دوستو اب آپ کو میں سردار میر چاکر رند بلوج کی اسکری قوت کا بتاتا ہوں پندروی صدی میں برسغیر کی سب سے مضبوط فوج چالیس ہزار بلوچ نوجوانوں پر مشتمل سردار میر چاکر اعظم رند نے تیار کر رکھی تھی ایران سے بادشاہ ہمیوں نے سردار چاکر اعظم رند سے مدد طلب کی سردار چاکر اعظم رند نے اپنے بیٹے کی قیادت میں بلوچ نوجوانوں پر مشتمل فوج بادشاہ ہمیوں کے ساتھ دلی کی طرف روانہ کی میر چاکر اعظم رند کی فوج نے شیر شاہ سوری کے جانشینوں کو شکست دے کر دلی کا تخت بادشاہ ہمیوں کے حوالے کر دیا پندرہ سو پینسٹھ میں یہ عظیم بلوچ سردار اس دنیا فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے اور با مقام ستگرہ میں مدفون ہے یہ سردار میر چاکر اعظم رند کا مقبرہ ہے اس مقبرہ کے اندر سات کبریں ہیں سردار میر چاکر اعظم رند اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ اس میں مدفون ہیں خستہ حالت وسیدہ و گرتے اس مقبرہ کی مرمت و وحالی کے لیے رند قبیلے کے مجودہ سردار یار محمد خان رند کی خصوصی کاوی سے جناب وزیر علیہ عثمان بزدار نے خصوصی پیکج جاری کیا ہے جس سے مقبرہ کی مرمت اور ریسٹوریشن کا کام شروع ہو چکا ہے جو کہ ایک احسن اور قابل تحسین عمل ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا موسیقا